پسند کی شادی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کو کوئی لڑکا پسند ہے یا لڑکی کو لڑکا پسند ہے لڑکے کو ایک لڑکی پسند آگئی اور لڑکی اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں ہے یا لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آگیا اور لڑکا اس کو دیکھتا ہی نہیں ہے یا پھر کیا ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں لیکن بات گھر والوں کے سامنے کرنے کی ہمت نہیں ہے تو ان دونوں فریقین کے لیے ایک عمل ہے تو اس عمل کو وہ روٹین کے ساتھ گیارہ دن کریں پسند کی شادی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کو کوئی لڑکا پسند ہے یا لڑکی کو لڑکا پسند ہے لڑکے کو لڑکی پسند ہے تو وہ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اس فکر کے اندر ہیں تو یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے اور اس عمل کو آپ اخلاص کے ساتھ کریں اللہ کے دہان کے ساتھ کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ تمام دنیا کے انسانوں کے دل میری ان دو انگلیوں کے درمیان ہیں جس کا دل جدر مرضی پھیر دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آمل ناصر خان یوٹیوب چینل اس چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور خوش آمدید کہنے کے بعد ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو دیکھتے رہیے اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو شیئر کرتے رہیے ایک لڑکی ہے یا ایک لڑکا ہے چلے لڑکے کے اوپر بات کر لیتے ہیں لڑکے کو ایک لڑکی پسند آگئی اور لڑکی اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں ہے یا لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آگیا اور لڑکا اس کو دیکھتا ہی نہیں ہے یا پھر کیا ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں لیکن بات گھر والوں کے سامنے کرنے کی ہمت نہیں ہے تو ان دونوں فریقین کے لیے ایک عمل ہے اگر لڑکی صرف لڑکے سے محبت کر رہی ہے اور لڑکے کو پتا نہیں ہے یا لڑکاں لڑکی سے محبت کر رہے ہیں اور لڑکی کو پتا نہیں ہے تو اس عمل کو وہ روٹین کے ساتھ گیارہ دن کرے گیارہ دن کے بعد اس لڑکی سے بات کرے یا وہ لڑکی جو ہے یہ عمل گیارہ دن کرے اور گیارہ دن کے بعد اپنی کسی سہیلی کو یا کسی کو اس کے پاس ایسے بھیج دے تو اگر شادی کی نیت ہے نیت اچھی ہے بری نیت والوں کے لیے عمل بلکل بھی نہیں ہے اور غلط استعمال کے لیے یہ عمل بلکل بھی نہیں ہے یہ جائز محبت کے لیے ہے اور جو جائز طریقے کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں یہ عمل ان کے لیے ہے تو وہ کیا کرے صورت اخلاص کو جس کو ہم کہتے ہیں کل ہو اللہ ہو احج و صورت ہے صورت اخلاص کو تین سو تیرہ بار پڑھے روزانہ تحجت کے وقت پڑھ لے یا اثر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز تک جو ہے نا اس میں کمپلیٹ کر لے یعنی اثر کی نماز پڑھ کے شروع کر دے اور جب ختم ہو جائے تو بس ٹھیک ہے تو تین سو تیرہ بار صورت اخلاص پڑھے اس صورت اخلاص کے اندر یہ تصور رکھے اگر لڑکا پڑھ رہے تو وہ کہے کہ یا اللہ لڑکی کا دل میری طرف متوجہ کر دے اور اس کے والدین کا دل بھی میری طرف متوجہ کر دے اور میرے والدین کا دل بھی اس طرف متوجہ کر دے گیارہ دن عمل کرنے کے بعد اپنے والدین سے بات کرے کہ مجھے فلان لڑکی پسند ہے میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں آپ میرے لیے ان کے گھر جا کے رشتہ مانگ رہے تو انشاءاللہ جب آپ اس عمل کو گیارہ دن کریں گے گیارہ دن آپ نے صدقہ بھی دینا ہے اس کے بعد جب آپ کے والدین جائیں تو پھر بھی آپ نے اس عمل کو پڑھتے رہنا ہے اور اس کے بعد جب وہ آئیں تو آپ نے کوئی صدقہ دے دینا ہے انشاءاللہ ہاں ہوگی اسی طرح لڑکی والے بھی کریں تو یہ ایک جائز طریقے کا عمل ہے اس میں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ کہیں کہ جی میں تو نہیں پڑھ سکتا میں کسی سے پڑھوا لیتا ہوں اس طرح کا عمل بھی نہیں کرنا اللہ پہ یقین اور بھروسہ رکھیں کیونکہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ میرے بندے ایک لڑکی کو تو بھی پسند کرتا تھا اور تو بھی پسند کرتا تھا میں نے اس کے ماں باپ کے دل میں ڈالا کہ یہ لڑکی فلان لڑکے کو دے دے تو انشاءاللہ جب آپ اخلاص کے ساتھ اس عمل کو کریں گے اللہ کے دہان کے ساتھ کریں گے اور اللہ کی محبت کی نیت کے ساتھ کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ اس عمل کو کریں گے اور اللہ نے اس عمل کے اوپر جو انعام رکھا ہے اس کے اوپر یقین کرتے ہوئے اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ان کے دلوں کو پلٹیں گے اور لازمی پلٹیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ